اسلام علیکم سیکنڈ یئر پانچ ترقیاتی منصوبے ہم نے پڑھ لیے تھے ترقیاتی منصوبے اور آج ہم نے گرنا ہے چھٹا پانچ سالہ منصوبہ جو کہ سٹارٹ ہوا 1983 میں اور ختم کب ہوا 1988 میں اس کے بھی کچھ اوبجیکٹیوز تھے وہ کیا تھے پرانے والے ہیں انہی کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے معاشر ترقی کی رفتار کو تیز کرنا ہے سوشل جسٹس اس کی سیکیورٹی کا خیال رفنا ہے پھر دیکھی ترقی کو خاص اہمیت دینی ہے جو under develop parts ہیں under develop regions ہیں پاکستان کے ان میں ترقی دینی ہے دہات میں سڑکوں کا جال بچھا کر انہیں شہری منڈیوں کے ساتھ منسلک کرنا ہے یہ ہم نے agriculture والے اس میں پڑھا تھا agriculture میں ترقی کس طرح ہوگی جب ہم agriculture field سے لے کے منڈی تک مارکٹ تک شہر میں کوئی پکی سڑک کا انتظام کریں ان کے لیے تاکہ جو production ہے ہماری agriculture سے جو ہوئی ہے وہ صحیح سلامت ان منڈیوں تک پہنچ جائے پھر backward areas میں ایک revolution لے کے آنا وہاں بھی بجلی فراہم کرنا education اور health sector ان کو priority دینا employment اور عامدنی میں اضافے کے لیے اس کے لیے پروگرام بنانا اور پھر زکاة اور نظام اشر کے توستے پندرہ لاکھ سے زیادہ مستحقین کی مالی انات کرنا یہ پھر گھوم پھر کے کہاں آ گیا 1983 سے 1988 کی بات ہو رہی ہے یہ جنرل زیاؤلحق کا دور ہے اور جنرل زیاؤلحق کے دور میں اسلامائزیشن پروسس ہوا تھا جس کے تحت ایک یہ پوائنٹ تھا کہ زکاة اور اشر کی بینک اکاؤنٹ میں سے مسلمانوں کے یکم رمضان کو کٹوتی ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا پھر 1988 میں ساتھا پانسہ لہن سوبہ شروع ہوا اور 1993 میں جاگے ختم ہوا اس کے اہم مقصد کیا تھا اس کا سب سے پہلا تو تھا کہ ایمپلائیمنٹ پروائیڈ کرنا جتنی زیادہ ایمپلائیمنٹ ہوگی اتنے زیادہ ایمپلائیز ہوں گی جتنے زیادہ ایمپلائیز ہوں گی اتنے زیادہ کام ہوگا جتنا زیادہ کام ہوگا اتنی زیادہ پروڈکشن ہوگی پھر بیسک نیڈز خوراک، رہائش، صحت، تعلیم دیگر سہولیات ان کو فوکس کرنا پھر افرادی قوت کو تربیت یافتہ بنانا افرادی قوت مین پار اپنی مدد آپ اس پہ کام کرتے ہوئے اپنی قومی معیشت کو مضبوط بنانا ہے یعنی کہ ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور وہ ملک کیسے کھڑا ہوگا جب تک ہماری قوم مل کے کام نہیں کرے گی اپنی مدد آپ کا یہی مطلب ہے اور قومی معیشت کو مضبوط بنانے کا کیا مطلب ہے کہ بینگ پاکستانی بینگ ای سٹیزن ہم سب کو ریسپونسیبل ہونا چاہیے پھر پرائیویٹ سیکٹر کو بھی امپورٹنس دینی ہے اس کا بھی جائز جائزہ لینا ہے کہ وہاں کتنی ترقی ہو رہی ہے کیا ہو سکتا ہے کتنی انویسمنٹ ہو رہی ہے کتنے فورن انویسمنٹ انویسٹرز آ سکتے ہیں یہ سب کچھ دیکھنا بھی ضروری ہے یہ کس کا مقصد تھا ساتھویں پانچ سالہ منصوبہ کا پھر لاس پوائنٹ ہمیں غیر ملک کے امداد پر کم سے کم انحصار کرنا کوشش کی جائے کہ اتنا خود پروڈیوز کیا جائے پروڈکشن اپنی اتنی بڑھا لی جائے کہ ہم اپنے لیے سلف سفیشنٹ ہو جائیں ہمیں کسی ملک کی مدد کی ضرورت نہ پڑے ملک کی مدد کی ضرورت نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ کرنی ہی نہیں ہے لینی ہی نہیں ہے اتنے مطلب خود مختار ہو جائیں ڈیفرنٹ پروڈیکٹس آئین ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کے ساتھ ڈیفرنٹ معایدے ہوتے ہیں پروڈیکٹس چلتے ہیں لیکن کرنا کیا ہے امداد کم سے کم لے گی ہے پھر شروع ہو جی 1993 میں آٹھمہ پانسالہ منصوبہ اور یہ کہاں تک سیلا 1998 میں آٹھمہ پانسالہ منصوبہ بین ازیر بھٹو کے زور میں شروع ہو ہوا تھا اور اس کے مین اوبجیکٹیفز کیا تھے نیشنل انکم میں 7% اضافہ اگری کلچر فیلڈ میں 4.9% اضافہ اور پر کیپٹا انکم میں 22% اضافہ پھر 62 لیک بے روزگار افراد ان کو روزگار افراہم کرنا بچت کرنی ہے اور بچت کتنے پرشن کرنی ہے 19.9% اور اس منصوبے کے انڈ تک جی ڈی پی میں جو بجٹ کا خسارہ آ رہا تھا لاؤس آف پیمنٹ کا اس کو 4% کے برابر لے کے آنا ہے پھر پوپولیشن کنٹرول کرنی ہے 2.9% سے کم کر کے 2.7% کرنی ہے اس کے لئے مختلف ادارے کھولے گئے Awareness Center کھولے گئے پھر Literacy Ratio اس میں 48% تک اضافہ کرنا یہ ایک مین اوبجیکٹیف تھا 8-5 سالہ منصوبے کا پھر بچوں کی شرائع امباد 86 فی ہزار یعنی کہ ہزار بچہ ہے تو جب ان کی برث ہوتی ہے 86 کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کو اس ریشو کو کم کر کے 65 by 1000 تک لائے گیا پھر پینے کا صاف پانی مہیا کرنا دہات میں بھی اور شہروں میں بھی 70.5% دہات میں اور شہروں میں 95% اور پھر لاسٹ پوائنٹ ایس کا ہر یونین کانسل کی سطح پر سہت کی بنیادی سہولیات مہیا کرنا یونین کانسل کیا ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم لوکل گورنمنٹ سسٹم ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بہت جلز اچھا اب یہ 8-5 سالہ منصوبے کے اہداف تھے کچھ ایمز تھے گولز تھے لیکن یہ پورے کے پورے پورے نہیں کیے جا سکے اور ہمارا چپٹر ہو گیا یہیں پہ ختم اس کو اچھی طرح سے چپٹر ہو گیا